درختوں کے گرتے پتے خضا کی آمد کا پتہ دے رہے تھے سورج آہستہ آہستہ اپنی کرنے پھیلائے سونے والوں کو نئی زندگی، نئے دن اور امید نو کی نوید سنا رہا تھا پارک میں ہر طرف چہل پہل تھی یہ ایک میڈل کلاس سوسائیٹی کا فیملی پارک تھا جہاں روز صبح صبح بہت سے لوگ جسم کو ترو تازہ کرنے چہل قدمی کرنے اور ابرتے سورج کی کرنوں کے رنگ سمیٹنے نکل آیا کرتے تھے وہ بھی ہر روز کی طرف جوگنگ کرتے کرتے جب تھک گیا تو پارک کے ایک کونے میں لگی بینچ پر جا بیٹھا اور گھر سے آتے ہوئے جو اتوار کا اخبار اٹھا لیا تھا اس میں ضرورت نوکری کے اشتہار دیکھنے لگا مسلسل آدھے گھنٹے سے جوگنگ کرنے کی وجہ سے وہ ذرا تھک گیا تھا اور گندوی چہرہ سرخی مائل نظر آ رہا تھا عوصت قد اور عوصت طبقے سے تعلق رکھنے والے عرشیان کے دن کا آغاز ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا صبح صبح گھر والوں سے پہلے اٹھ کر اخبار لیا اور نکل پڑے دوڑنا جب وہ پارک پہنچتا اس کے جسم سے آدھی جان نکل ہی چکی ہوتی اور باقی آدھی اس وقت نکل جاتی جب وہ پارک کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا اور اس کے بعد جب وہ خالی بینچ دیکھتا تو اس پر ڈھے جاتا تھا کچھ جسم کی تھکاوٹ کی وجہ سے اور کچھ پچھلے دو مہینے سے محنت کرتے احساب کی تھکاوٹ سے عرشیان نے دو مہینے پہلے ہی گریجویشن مکمل کیا تھا اور اس کے اگلے دن سے ہی نوکری کی تلاش جاری تھی اس کے گھر میں امی اببو کے علاوہ دو بہنیں تھی ایک اس سے بڑی اور ایک چھوٹی گھر کا خرچ اببو کی پینشن اور امی کی سکول ٹیچنگ سے جیسے تیسے پورا ہو ہی جاتا تھا ارے عرشیان تم اتنا جلدی تھک گئے ابھی پانچ منٹ ہی تو ہوئے ہیں تمہیں پارک میں آئے ہوئے ایک چکر بھی ٹھیک سے پورا نہیں کیا تم نے اشفاق ایکسسائس کرتے ہوئے سے گھورے جا رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے اخبار سے نظریں ہٹا کر پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا ارے بھائی اشفاق ایک چکر پورا کرنے کے بعد ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو ذرا سی بھی اور تکلیف دیں تو پھر یہ ہمیں بستر پر لا پھینکے گا اور پھر ہم صبح صبح دنیا کی سرنگینی کو دیکھنے کو ترستے رہیں گے دنیا نہیں میاں پارک اشفاق نے ایکسسائس جاری رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی پھر ایکسسائس کے سٹیپ بدلتے ہوئے بولا جناب ارشیان صاحب ذرا آج کی نئی اور تازہ ترین خبریں تو پڑھ کر سنائیے ہم بھی تو جانے کہ کیا صورتحال ہے دنیا کی ارے اشفاق میں تو ابھی تک ضرورت نوکری کا صفحہ ہی دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی کمپنی فریش گریجویٹ کے لیے دروازے کھول دے اور ہم اپنے کاغذات کا بورا اٹھایا ان کے پاس جا پہنچیں اس نے بڑی سادگی سے چشمہ اوپر کر کے اشفاق کو جواب دیا اور نظریں پھر سے اخبار پر مرکوز کر دی اشفاق بھی سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس بنچ پر آبیٹھا اور اس سے اس کی پرانی کمپنیوں میں بھیجی گئی جوب اپلیکیشنز کے بارے میں پوچھنے لگا مگر اس کے پاس کوئی نئی یا مصبت خبر نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ نوکری نہ ملنے کی وجہ سے تنگ نظر ہو گیا تھا نہ ہی اس نے ہمت ہاری تھی بات صرف اتنی تھی کہ وہ کمپنیوں کے اس رویے سے بہت خائف تھا جو زیادہ تر گریجویشن کے ساتھ ایکسپیرینس کی بھی ڈیمانڈ کرتے تھے اور جب کبھی کوئی فریش گریجویٹ رکھنا ہو تو وہ بھی ریفرنس بیسس پر ہو جاتا دو مہینے میں نہ جانے کتنی کمپنیوں میں انٹرویوز دیئے تھے اس نے اور اس سے زیادہ جگہوں پر اپنے ڈاکومنٹس جمع کروا رکھے تھے مگر نوکری تھی کہ ملتی ہی نہ تھی گھر جاتے ہوئے وہ باہر ملک جانے اور بہت سا پیسہ کمانے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اس خواب کا رستہ شفاق نہیں بتایا تھا کہ اگر وہ کوئی چالیس پچاس ہزار روپے اکٹھے کر کے کسی ایجنٹ کو دے دے تو ایجنٹ اس کے بدلے اسے کانٹریکٹ ویزر دلا دے گا اور بس پھر باہر جا کر نوکری کے علاوہ کرنا ہی کیا ہے پچاس ہزار میں نوکری بھی مل جائے گی اور باہر ملکی سیر بھی ہو جائے گی یہی باتیں سوچتے ہوئے جب اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے برامدے میں امی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ بڑی بہن شازیہ اس وقت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اس کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی چھوٹا سا برامدہ سامنے دو کمرے سیدھے ہاتھ پر چھت کوٹ تھی سیڑھی اور بائیں ہاتھ پر ایک چھوٹا سا کچن فرش گھوکے لال انٹوں کا تھا مگر ہر وقت صاف رہتا تھا امی ابو اور بہنیں نیچے رہتی تھی جبکہ اس کا کمرہ اوپر چھت پر تھا اس کا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ امی ابو کے پاس بیٹھ کر باہر ملک جانے کی بات کرے گا لیکن اس وقت ابو موجود نہیں تھے اور ویسر بھی امی کو اسکول جانا تھا اسی لئے اس نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور برامدے میں ہی بچھی چار پائی پر بیٹھ گیا امی نے خیریت دریافت کی اچھی نوکری کی دعا دی اور جب وہ چلی گئی تو ناشتہ آ گیا اور وہ ناشتہ کرتے ہوئے بھی یہی سوچتا رہا کہ امی ابو اس کی بات سن کر کیا کہیں گے پھر شام کو بڑی مشکل سے اس نے اپنے ارادے کا اظہار امی ابو کے سامنے کیا تو امی تو بلکل انکاری ہو گئی کہ کیا ضرورت ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر جانے کی گھر کا خرچہ جیسے تیسے چل ہی رہا ہے اور ایک دو ہفتے کی ہی تو بات ہے اللہ کرے گا تمہیں جلد ہی نوکری مل جائے گی ابو نے صاف انکار نہیں کیا تھا لیکن وہ حامی بھی نہیں بھر سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دس دن بعد شازیہ کی شادی ہے جو بھی جمع پونجی ہے اس میں لگ جائے گی پھر ایسے میں پچاس ہزار کا بندوبست کرنا بلکل آسان کام نہیں تھا بس یہی سوچ کر انہوں نے ارشیان کو منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں باہر جانے کی یہی رہ کر کوشش کرو انشاءاللہ جلد ہی نوکری مل جائے گی اور ویسے بھی میرے پیر اب قبر میں لگ کے ہوئے ہیں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو گھر کی ذمہ داری سنبھالے وقتی طور پر ارشیان کی درخواست امی اببو کی عدالت نے منسوخ کر دی تھی لیکن شازیہ کی شادی کے دو ہفتے بعد جب وہ تھکہ ہارا گھر پہنچا تو اس نے پھر وہی موضوع چھیڑ دیا کہ اگر باہر ملک چلا گیا تو گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ویسے بھی مجھے یہاں نوکری تو مل ہی نہیں رہی آخر کار اس کے ہاتھ جوڑنے منت سماجت کرنے کے بعد امی اببو مان گئے لیکن مسئلہ اب بھی وہی تھا اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی ایسے میں عوصت طبقے سے تعلق رکھنے والے ہر گھر کے لیے بس ایک ہی آسان راستہ ہوتا ہے اور وہ ہے قرض لیکن یہاں یہ حربہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ بیس ہزار کا قرضہ پہلے ہی لے چکے تھے اب جان پہچان والے بھی اتنے سخی تو تھے نہیں کہ پہلے کا قرضہ واپس لینے سے پہلے ہی دوبارہ قرض دے دیں کوششیں جاری تھی عرشیان نے خود کچھ اپنے دوستوں سے کچھ رشتداروں سے قرض لے کر پچیس ہزار جمع کر لیے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ ایجنٹ کے پاس جا کر اسے پچیس ہزار روپے کی رقم کے عوض وزہ دینے پر رازی کرے گا اتنے میں امی کی چیخ سنائی دی وہ جلدی سے اببو کے کمرے میں پہنچا تو پتا چلا کہ وہ بڑا باپ جس نے اسے بچمن میں پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے ساتھ ساتھ چلنا سکھایا تھا اسے اس دنیا میں اکیلے چھوڑ کر چلا گیا کمرے میں بکھری خاموشی میں پورے گھر والوں کی نظریں اس شفیق انسان کے چہرے پر جمع ہوئی تھی جو بستر پر نیم دراز تکیہ سے ٹیک لگائے اور ہاتھ میں تصویل یہ جہان فانی کو چھوڑ کر دائمی سفر پر چل پڑا تھا نجانے عرش والے کو اور کتنا عرشیان کا امتحان لینا تھا اب ایک بہن کی شادی اور گھر کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی وہ کمزور نہیں تھا سب کو سنبھال سکتا تھا لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے اسے اب جا کر احساس ہوا کہ سب کچھ ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان نے سوچا ہوتا نوکری کی تلاش میں اور باہر جانے کی آس میں وہ یہ تو بھول ہی گیا کہ موت بھی ایک حقیقت ہے اسے شکوہ کسی بات کا نہیں تھا بس یہی نہیں جانتا تھا کہ اس کی کشتی کو ساحل کب نصیب ہوگا اور تنہائی میں تو مضبوط انسان بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کے لئے تو آنسو بہانے کے لئے باپ کی موت کا صدمہ ہی کافی تھا ڈھلتے سورج کے ساتھ اس نے بھی ڈھلتے دل کو سنبھالا دیا اور خود کو مزید امتحانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرتے ہوئے واپسی کی طرف چل پڑا انتظار کر رہا تھا اس کی نئی نوکری کا خط